دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل رنگو گارڈننگ میں جیسا کہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا ہم نے اپنے پسپانجلی سے جو پلانٹ مانگائی تھے ان کو بیس دن تک بچانا اور گروہ کرنا سکھایا تھا اب بیس دن بعد ان پودوں کی میڈیسن اور فرٹیلایجر کے بارے میں بتاؤں گا اور فلان جو بھی میں آپ کو باتیں بتانے والا ہوں وہ کیول اون لائن پودے ہی نہیں بلکہ آپ جب بھی نرسری سے کوئی نیا روج کا پلانٹ لاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی ٹرک اپنا ہوگے تو آپ کے بھی سارے روج پلانٹ ہیلتی گروہ ہوں گے تو چلیے فرینڈ بینہ دیری کے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فرینڈ بیس دن بعد آپ کو اپنے پلانٹ کا روٹ ٹریٹمنٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو فنگی سائیڈ لینا ہوگا جس میں کونٹیک اور سسٹمیٹی دونوں کمبونیشن ہونے چاہیے اور آپ کو یومک ایسیڈ بھی لینا ہوگا دونوں کو ایک ایک گرام لے کر ایک لیٹر پانی میں ڈیزولف کرنا ہے اور اچھی طرح ملا لینا ہے اور اس کو اپنے پلانٹ کی روٹ میں ڈال دینا ہے اس کا اسپری نہیں کرنا ہے کیونکہ بیس دن بعد آپ کے پلانٹ میں چھوٹے چھوٹے سوٹ اوپن ہونے لگتے ہیں اگر آپ اس کا اسپری کرتے ہیں تو ان کے برن ہونے کا چانس رہتا ہے اور آپ یہ اپلیکیسن روٹ میں دس دس دن کے انترال میں کیول مہینے میں تین بار کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے ایسا کرنے سے آپ کے پلانٹ کے روٹ میں جو بھی فنگس ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور فرینٹ بیچ بیچ میں آپ کو اپنے پلانٹ کو دیکھنا ہے جو برینچ بلیک ہو رہے ہیں ان کو کاٹ کر وہاں فنگسائیڈ کا پیسٹ لگا دینا ہے دوستو اب ہم کو اپنے پلانٹ میں فرٹی لائزر دینا ہوگا میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سویل میں ہمیں کیول دس پرسنٹ ہی کمپوسٹ ملانا ہے اب ہمیں وہ بڑھانا ہوگا تو کمپوسٹ بڑھانے کے لیے ہمیں اپنے گملے کے اندر سے کنارے کناروں سے تھوڑی تھوڑی مٹی نکالنی ہے مٹی نکالنے کے بعد اس میں یہ کمپوسٹ ڈالنا ہے دیکھیں فرینٹ ہم کیسے ڈال رہے ہیں آپ کے پاس جو بھی کھاد ہو اورگانیک کھاد لینے آپ کو اس میں آپ برمی کمپوسٹ لے سکتے ہیں کاؤڑنگ کمپوسٹ لے سکتے ہیں کچن ویسٹ لے سکتے ہیں یا آپ کے پاس پتی ہی کھاد ہو پر جو بھی کھاد ہو وہ پوری طرح سے ڈیکمپورڈ ہونی چاہیے اور اسے مٹی سے اچھی طرح کور کر دینا ہے اور اس کے بعد اس میں ڈی اے پی کے قریب ایک گملے میں چھے دانیں ڈال کر وارٹرنگ کر دینی ہے کمپوسٹ ملچنگ کرنے کے بعد آپ کو دس دن میں ایک بار وارٹر سولیبل این پی کے لینا ہے جو کہ انیس 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 یا بیس 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 یا کوئی بھی بیلنس این پی کے ہو وہ لینا ہے اور وہ ایک لیٹر پانی میں ملا کر اپنے پر اچھے سے اسپری کر دینا ہے تو یہ اسپری آپ کو صبح کے سمجھ کرنا ہوگا صبح قریب نو بجے سے پہلے جب دھوپ نکلی ہو اس سے پہلے پہلے ہی آپ کو یہ کرنا ہوگا دوستو کیمیکل فرٹی لائزر کو پی ہو جب دن کا ٹیمپریچر بیس ڈگری سے کم ہو یا پی تیس ڈگری سے زیادہ ہو تو ہمیں کیمیکل فرٹی لائزر کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے کیمیکل فرٹی لائزر کا پریوگ ہمیں کیول پلانٹ کی گروئن سیجن میں ہی کرنا چاہیے تب ہی آپ کو اس کا اچھا ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا اتنا سب کرنے کے بعد آپ کو اپنے پلانٹ میں بہت اچھی گروہ دیکھنے کو ملے گی دوستو آپ دس یا پندے دن میں اس این پی کے کا اسپری کرتے رہیں اور مہینے میں ایک بار اپنے پلانٹ کے روٹ میں دو چمچ کوئی بھی اورگینک خواد اور ڈی اے پی کے چھے دانیں اس سے زیادہ نہیں لینے ہیں ڈال کر اچھے سے ووٹرنگ کر دیں دوستو یہ اپلیکیشن آپ کو جب تک کرنا ہے جب تک آپ کا پلانٹ میں چھوٹی چھوٹی برڈ نہیں آ جاتی جب آپ کے پلانٹ میں برڈ شٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنے پلانٹ میں اگلی فیڈنگ دینی ہوگی اس کے لئے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے فرنٹ تو آج کے لئے کیول اتنا ہی آتا کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے ہوگی